مہدرہ سامین ایرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلند دعوات سے در الشریف پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور در الشریف پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بہت سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا بہت ہی سخت عذاب ہے احادیث پاک میں بھی اس کی عذاب کو بیان کیا گیا اور خود رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن شریف میں بھی اس کو بیان کیا ہے گلشن مدینہ سرطاج العلم دریاباد زلہ بارہ بنکی کے زیر احتمام مسجد فیضان مدینہ میں آج کے اس اصلاحی بیان میں میاں فضرات کے سامنے احادیث پاک اور قرآن کی آیتوں کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو عیزہ دینے میں تکلیف دینے میں کیا عذاب ہے ایک بار اور ضرور شریف پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ وسلم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ حدیث موجم العوسط جلد نمبر دو صفہ نمبر تین سو ستاسی پر مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آزا مسلمن فقد آزانی یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ومن آزانی فقد آزاللہ اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی حضرات کتنا سخت عذاب ہے کتنی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور جس نے رسول کے حکم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان کو ستانہ تکلیف دینا یہ عذاب کا سبب ہے چنانچہ آئیے ذرا آیت کریمہ کے حوالے سے سمات کرتے ہوئے چلیں کہ جو لوگ کسی کو ستاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا عذاب بیان فرمایا ہے سورہ احذاب آیت نمبر ستاون میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یوزون اللہ ورسولہو یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لانا ہم اللہو فی الدنیا والآخرہ تو اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وعدہ لہم عذاب مہینہ اور ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے تو حضرات پتا یہ چلا کہ جو لوگ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لانت رہے گی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے حضرات وہ ذلت و رسوائی کا عذاب کیسا ہوگا آئیے ذرا حدیث پاک کے حوالے سے سمات کرتے ہوئے چلیں ات ترغیب و ترہیب جلد نمبر چار صفہ نمبر دو سو اسی کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت یزید بن شاجرہ رحمت اللہ علیہ حضرت یزید بن شاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دریاؤں اور سمندروں کے کنارے ہوتے ہیں یعنی دریاؤں جو بہ رہا ہوتا ہے اس کے دو کنارے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب سمندر جو بہ رہا ہوتا ہے اس میں بھی دو کنارے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ٹھیک اسی طریقے سے جہنم کے بھی دو کنارے ہیں اور اس میں یعنی جہنم میں اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ساپ ہیں جب اہل جہنم تکلیف کی وجہ سے عذاب کی وجہ سے امان چاہیں گے چھٹکارہ چاہیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اس کنارے سے باہر نکل جاؤ چنانچہ وہ جہنمی اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے جب جہنم کے کنارے پہنچیں گے تو یہ حساب ان کے ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ کر دوبارہ اندر کھیچ لیں گے اور ان کے چہرے کی کھال تک ادھیڑ ڈالیں گے پھر اس کے بعد وہ لوگ آگ کی طرف بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر خجلی کا عذاب مسلدت کر دے گا ایسا عذاب کہ ان کے پورے بدن میں خجلی ہوگی اور پورے بدن کو وہ اس قدر خجلائیں گے اس قدر خجلائیں گے کہ پورے گوشت پوشت سب جھڑ جائیں گے صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہیں بہت ہی تکلیف کے عالم میں ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کسی دوسری کو تکلیف پہنچاتے تھے تو حضرات ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنے ہی زلط اور رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے عیزہ دینے والوں کو لے کے لیے تکلیف دینے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و ما علینا اللہ البلاغ استغفر اللہ ربی من کل زنبی و تو بہلین بیشم اللہ یا نبی سلام علیقا یا رسول